حسن صاحب آج پروگرام کا آغاز بری خبر سے کریں گے حسنین ملک دشمن اناصر نے ایک بار پھر سے خیبر پکتونخواہ کی دلیر پولیس کو بزدلانا کاروائیوں سے نشانہ بنانا شروع کر دی کیا بات ہے بڑا بازار کے تیسل آفیس میں دو خود بمباروں نے داخل ہونے کی جو کوشش کی جنہیں پولیس نے مار گرایا آگ میں ہاتھ ڈالوگے جل جاؤگے مجھے اپنے گھر جانا ہے آئی ایم ایف معایدے کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے بجھلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اب ایک یونٹ آسطن پچاس روپے سے بھی بڑھ جائے گا یہ ہماری بہت بڑی اچیفمنٹ دھماکر فائرنگ میں تین پولیس حیلکار شہید اور سات زخمی گو گئے کل رات پشاور 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 کی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے دو پولیس حیلکار شہید ہوئے اور اس سے ایک دن پہلے پولیس کانسٹیبل کو گولیوں سے جو ہے چھلنی کر دیا گیا تھا منافع نہ ملا تو پیٹرول بھی نہیں ملے گا پیٹرولیم ڈیلر سوسییشن بپھر گئے ماجن بڑھانے کی نمان کر دی مطالبات پورے نہ ہونے پر ہرطال کی دھمکی میں بالکل ٹھیک سنا ہے ناظرین آج شب جمعہ ہے ابھی وقت کافی پڑا ہے اور میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے پیٹرول کی ٹینکیاں بھروا لیں کیونکہ اب پیٹرول کی ہرطال ہونے جاری ہے اور اچھی خاصی بڑی لمبی غیر موینہ مدد کی ہرطال ہونے جاری ہے چینی کی قیمت ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پچاس روپے کیلو کر دی گئی اس کے علاوہ روپے کو مزید جھٹکہ لگا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو اعتماد کا بہران ختم کرنا ہوگا پاکستان کو آخری موقع دے سال کے پہلے چھے ماہ دہشتگردی کے واقعات کے اعتبار سے کافی الارمنگ ہم دیکھتے رہے اور نومبر میں ٹی ٹی پی کے سیز فائر ختم کرنے کے بعد سے کے پی اور بلوچستان میں دہشتگرد کارروائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اچھا منگل کو بارود سے بھری گاڑی ایف سی کی وین سے ٹکرائی جس میں چھے اہلکار زخمی ہوئے اور ہفتہ بھر پہلے یوب اور جو سوئی میں فوجی جوانوں کی شہادتوں کا واقعہ بھی پیش آیا اور ہم کن پستیوں میں جا رہے ہیں اب آپ کے پتھان بھائی افغانی وہ بھی آپ کا مزاک اڑاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کراس بارٹر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے پریشان ہیں شرم بھی نہیں آتی ابھی ان کو کبھی ون سے وائل اگر سوچیں کیونکہ بچوں کو تو وہ دیکھنے نہیں دیتے ہیں بھارتی آپ کے دکھ والی بات یہ ہے آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے کچھ بھی نتیجہ خیز نہیں ہونا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے موں میں خاک ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ان سے کچھ نہیں ہونا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کیا رنکھیں گے سکتے ہیں ٹوپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک یہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ پھٹین آسمان گرا بھارت میں ریاست منیپور میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے دو خواتین کو برنا کر کے سڑکوں پر گھومانے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر لوگ چیخ پڑے ہیں کہ بھارت خود کو کیسی ریاست ڈیکلیئر کرتا ہے اور جناب وہاں پر سیچویشن یہ کہ مائنورٹیز محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ اتنی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں تشدد کیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے جینا دھوبر کیا گیا ہے مریپور کا واقعہ پیش آئے پروگرام کے شروع میں میں نے بات یہ جو واقعہ ہے یہ دوڑھیں میں نے پہلے کا ہے میرے دل میں ایک بات ہے جو میں لازمی کہوں گی بھارت کے لیے کہ آپ بھلے جتنی مرضی ترقی کریں آپ کی معیشت اوپر چلے جائے آپ آئی ٹی میں آپ کو بڑا بوسٹ ملے لیکن اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے آپ انسان اچھے نہیں ہے تو پوری دنیا میں آپ کی توتو ہوگی جو کہ ہو رہی ہے اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب اب تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی یہ دہشت کر دی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے انتر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ سلنڈر پھٹے تو کہا جاتے ہیں راہ انوالب ہے مساد انوالب ہے کو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کا حال انڈیا نے نکال لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اور ساری انویسمنٹس جو کر دی ہے سعودی ریبیا اور یو اے کی جو آپ کو کرز دیتے ہیں جو آپ کو کرز کے توفے دیتے ہیں جو آپ توفے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے کرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہ ہی پریشر اس کے ریزلٹ میں آج یو اے ہی نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ یو اے ہی نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائیس سویلین اوارڈ پہلے دی آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجم سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائیس سویلین اوارڈ دیا ہے جن میں مجھولٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ مشرقے غستہ کی سٹیٹس جو ہیں ایجیب نے اوارڈ دیا ریسنٹی کچھ ٹائم پہلے ایک ہفتہ دو ہفتہ پہلے اور نہیں تو کیا اومت نے عوام کی جیبوں پر بڑا ڈاکہ مارنے کا فیصلہ کر لی ہے نقصان میں جانے والے اداروں کا نقصان پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ مہنگائی سے پریشان عوام پر ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل ہوگی ریڈیو پاکستان کی اضافی پندرہ روپے فیس سے حکومت کو تقریباً تین عرب روپے سالانہ ملیں گے اب پاکستان کے عوام بجلی کے بلوں میں پچاس روپے ٹی وی اور ریڈیو فیس آئے دھوگی پیٹرول آپ کو بتایا کہ ایک عام ضرورت اہر انسان کی ضرورت ہے پیٹرول نہیں ہوگا تو زندگی کا پہیاں نہیں چل سکتا حالیہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے ناراضگی یا واقعی نفع نہیں ہوتا وجہ جو بھی ہو پاکستانیوں کو عذیت پہنچانے کا پورا پورا انتظام ہو گیا ہے اچھا بات نہیں کہ موڈی جی کی چیزیں دیکھنا میں حران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے UBI کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایڈین ٹوریسٹ آئیں گے تو ایڈین کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد UAE میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہاں ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ UAE کے ساتھ چھوٹ آسا یونائیڈڈ آر ایمرائٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرہ کو اپنے موڈ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان ایڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میک ان ایڈیا ہے اور اس کے بعد جو وہاں سے ریفائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میک ان ایڈیا ہوگے اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ تکنالوجی جو سنبھل جیٹ انجن ہوگے وہ میک ان ایڈیا ہوگے میں اس پہ یہ ہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ question ہے آپ نے آج تک آج کی ڈیٹ تک کسی پاکستانی لیڈر کے موہ سے سنا ہے میک ان پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے موہ سے سنا ہے دیجٹائز پاکستان کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے ٹیکس لوگ نہیں دیتے یہاں پہ یو پی آئی کے برابر کوئی چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ ڈیجٹائز ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آ جائے برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے یو پی آئی سسٹم اس وقت تین سو تیس بینک ہیں یہ بھارتی جو یو پی آئی استعمال کر دیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں کہ نجف حمید کہ گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا ڈاکہ ہوا چوری ہوئی ہے نجف حمید کاؤں ہے ایک آرمی جنرل کا بھائی ہے پٹواری ہے اس کے گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا نکھا رہا ہے آپ کی نیشنل نیوز یہ چل دی تو یہ ڈیفرنس یہ ہے لیکن میرا افسوس میں دیکھتا ہے بات کہ آپ کے چلے آپ نے ٹی وی تو بلاک کر دیا ہے بھارتی خبریں نہ دکھاتے ہیں نہ آپ پرموٹ کرتے ہیں نہ آپ کی قوم جو ہے نئی یوث ہے وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں لیکن جو لیڈر ہیں آپ کے سارے وہ سارے باہر کے پڑے ہیں یا وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پڑوس پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو لوٹنے والے سارے آرکسپورٹ گریجویٹ ہیں کیمریز کے پڑے ہیں